موسیقی کہ ڈلی میں جہاں کیول ایک سنسدیہ سچیب بنانے کا قانون ہے وہاں اکیس سنسدیہ سچیب کیوں بنائے گئے سوال یہ ہے کہ چناو آئیوک کے سامنے جو معاملہ لمبت ہے چناو آئیوک کے سامنے کوئی جواب دیتے بن نہیں پڑ رہا ہے اس لیے چور دروازے سے یہ قانون لانے کی کوشش کی گئی کہ چاہے تو آپ اکیس سنسدیہ سچیب پوائنٹ کر لیجیے اس میں کوئی illegality نہیں ہے اب بیک ڈیٹ سے اگر آپ کوئی کانون بنائیں گے اپنے کالے کارناموں کو ڈھکنے کے لیے اسے کوئی تو روکے گا ڈلی سرکار نے تو اپنی ریپورٹ بھیجی ہے کیا راجستان سرکار یا بھارتی بھاچپا ساسد پردیشوں میں جو سنسدیہ سچیب بنے ہوئے کیا یہاں کی سرکار نے راسترپتی کو بھیجی کیا راسترپتی نے اس طرح کی ریپورٹ واپس لوٹائی تو اگر سرکار اگر ان کی سانسدیہ ویدائیکوں کا اگر نیرستی کرن کی بات آتی ہے تو پھر تو راجستان یا بھارتی پردیش یا انی جو پردیشوں میں بھی لاغو ہونی چاہیے چیز پر کیا اگر یہ آفیس اور پروفٹ میں کور نہیں ہوتے تھے تو آپ نے سچویزن کا بھیل دیجا کس لیے تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے کیا وہ غیر قانونی ہے اور اس کو قانونی جامعہ پہنانے کی ضرورت تھی اسی لیے آپ نے اس کو ایک امنمنٹ کے بل کے روپ میں بھیجا اور جب وہ امنمنٹ کا بل خارج ہوا تو آپ نے ایک راشترپتی کے پد کو بھی جو ہے نہیں چھوڑا اپنی بھشک راجلیٹی اور رنیٹی کی وجہ سے اپنے ان کو بھی کھیچنے کی کوشش کیوں سویدھان کی طرف دیکھتے ہوئے بھائی لاب کا پد ہے اس لئے اس بل کو واپس لوٹا دیا گیا راستان سرکار میں بھی سنسدی سچی بنایا ہے وہ بھی ایک ان کو بدائی کو لاب دینے کیلئے بنایا ہے یہ چیزیں سویدھان میں اچھیت نہیں ہے یہ چیزیں لاغو نہیں ہوتا ہے راستان سرکار میں بھی لاغو انا چھیلے دلی کے علاوہ میں آتا ہوں پوریم چند جی بھنڈاری صاحب آپ کے پاس میں ذکر ہو رہا تھا اروند کیجریوال پوری پرکریہ میں لاب کے پت کو لے کر بھشتہ چار کو لے کر نیتکتہ کو لے کر جواب نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ شڑی انتر ہوا ہے اور اس کے پیچھے نریندر موڈی ہے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا وجہ لگتی ہے یہ کہیں سیاسی خیشتان ہے جس کو آپ لوگوں کے سامنے کچھ الگ نظریے سے پیش کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں دیئے صحیح بات ہے موڈی جی ہم کو کام کرنے دے رہے ہیں آپ ہی دیکھئے جو چاہ رہے ہیں وہ سارا کام ہوئی کر رہے ہیں تو اس لئے ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہمارے سیوہی شاہب ہمارے سیوہی شاہب ڈال دیا بتا ہی آپ اور اگستہ کانٹ کے اندر میں تو اس مسئلے پر آنا چاہتا ہوں آپ کہاں چلے گئے سر بنداری صاحب مجھے تو اس مسئلے پر جواب سنسدی سچیووں کو لے کر تاجا سنگرام کے بیچ ان باتوں کا کہاں مطلب نکلتا ہے یہ سارا کھیل موڈی کر رہے ہیں ان کو کئی جوال ڈر لگ رہا ہے سامنے کے ہے نہیں کونگرس بول نہیں پا رہی ہے کونگرس تو بہتر ہوگا جملہ مل گیا کونگرس ختم ہو رہی ہے کونگرس بودی جی میں فرق تو کرو کہ کونگرس بودی نظر آتے ہیں بڑی بات یہ ہے جملے بازی کا نسی چنگ میں نے کبھی دیکھا نہیں کونگرس بودی جوال ڈر لوجیکل بات کرو پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے کونگرس بودی جوال ڈر لوجیکل بات کرو اور آم آدمی پارٹی کی بیچ میں عروب پر تیاروب کے دور سے جوج رہی ہے تو سنسدی سچیپت کا جو مکھے مسئلہ ہے کیا چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے بیواد ہو کانونی پرکریہ ہو اور وقت گزر جائے دیکھئے یہ جو بیواد بھارتی جنتہ پارٹی اور وشیسکر نریندر مودی جی اور کیجریوال جی کے بیچ میں کوئی نئی بات نہیں ہے ان میں تو آئے دن سرکھیوں میں کوئی بات پر بیواد چلتا رہتا ہے اس بیواد راجنیتی یہ بھی غلط ہے ناندہ جی نے کس اندرب میں کہا اور میں بات کہہ رہا ہوں کہ اب یہ اس پر ڈیویٹ تھوڑی ہو رہی کہ مودی جی اس میں انوال لیک نہیں ہے دیکھئے اس میں بھارت سرکار کا رول نہیں ہو ایسا ہو نہیں سکتا ایک طرح تو آپ کہہ رہے ہو کہ کیندر کے عدین ہے کیندر ساسیت ہے تو جو بھی پترہ چار ہو رہا ہے وہ بھارت سرکار کے تروں ہی جانا چاہیے کانون کی بات ہو رہی بھارت سرکار کی بھومکہ نہیں ہو یہ میں نہیں مان سکتا بھارت سرکار کی اس میں بھومکہ ہے نارندر مودی جی چاہے وہ ill intention ہے کہ نہیں ہے لیکن انہوں نے اس بات کو بھیجا تو ہے راستپاتی کے پاس ان کی بھومکہ ہے گری منترال ہے بیچ میں نجیب جنگ بیچ میں ہے اگر بھارت سرکار کا involvement نہیں ہے تو آپ بتا دو ہے کہ نہیں ہے انڈویجوال تھا یاچی کا کرتا یہاں پر سیکوینس اف ایونٹس ہے جو شرنکھلا دیکھیں ہمارے سیامنے آئیے کہ کسی ویکتی نے اپنا گیاپن سیدھے راشترپتی کو بھیجا گیا ایک لیول پر گیاپن سیدھے راشترپتی کے پاس گیا اور راشترپتی نے جو کی نیامہ ولی اس کے انوصار چونکہ یہ چناو آیوک سے سنبند تھا کیونکہ مانگ کی گئی تھی کہ ایم ایل اے ڈسکوالیفے کیے جائے تو راشترپتی نے وہ چناو آیوک کو بھیجیا اور دوسرے سطر پہ جب مودی سرکار کا رول بنتا ہے جب یہ بل ریجیکٹ ہو کے واپس آ گیا بتا رہے تو اس میں ظاہر ہے مودی سرکار کینڈری سرکار کی راشترپتی کینڈری سرکار کی صلاح پر کام کریں گے لیکن جب یہ ساری جو کہانی بلڈ اپ ہوئی اور جس طرح سے چناو آیوک نے جو شوک آز نوٹس دیا اس میں کوئی کینڈری سرکار کا رول نہیں رہا اور دوسری بات یہ بڑی عجیب ویڈمنا پونس دیتی ہے کیجریوال جی کو اپنی راجنیتی کارنوں سے مودی کو نشانہ بنانا ہے اور یہ تو راجنیتی ویسے ہی چلے گی میں اس پر بھی آؤں گا اس پر بھی آؤں گا کہ اس کے پیچھے سنسدی سچیو کیوں بنائے گئے لیکن اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا سنسدی سچیو کو کسی بھی کانونی پریبھاشا میں کھڑا دیکھ سکتے ہیں کسی سرکار کے ساتھ ہم کسی صورت میں بری بات نہیں ہے اور یہ کانونی طور پر آفیس آف پروفیٹ ڈیفائن ہو چکا ہے اور اس وجہ سے ہو سکتا ہے ان کو ڈسکوالیفائی ہونا پڑے لیکن راجنیتی اگزشٹی سے کوئی غلط بات نہیں ہے کانونسدیو آف انڈیا آپ نے رکھا ہوا ہے ساتھ میں میں اس میں جانا چاہتا ہوں کہ کہیں سنسدی سچیو پت کو جگہ ہے کسی بھی ویقتی کو یا کسی بھی احمل اے کو کسی بھی نام سے پکارا جا سکتا ہے اس کو کسی بھی نام دیا جا سکتا ہے سوال یہ نہیں ہے سوال اسوانی جی یہ ہے کہ کیا وہ ویقتی جسے یہ پد نام دیا گیا ہے وہ کسی پکینیری گین اس پد سے لیتا ہے دوسرا ہے کیا وہ میٹیریل بینیفٹ اس پد سے لیتا ہے دو ایک پرومیننٹ جو کلاوزز ہیں اور اسی بات کو لے کر دلی سرکار گھیرے میں ہیں جی ہاں یہ دونوں پد جو ہیں اگر پکینیری گین کہیں ہوتا ہے یا میٹیریل بینیفٹ کہیں ہوتا ہے تو وہ پھر ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے اس حساب سے ہر راجی میں ہونا چاہیے کیونکہ ہر راجی کا کام ہے وہ وہاں دیکھنا پڑے گا کیا اس سنسدی سچیو کو بنانے کے اندر کیا آدیش جاری کیے گئے ہیں کیا وہ ایسا پد نام سے چل رہا ہے کیا وہ ایسے لاب لے رہا ہے کیا ایسے وہاں پکینیری گین کر رہا ہے کیونکہ ایک منتری پد کے مطابق سویدھائیں ملتی ہیں منتری کو راجی پال شپت دلائیں گے اور جبکہ سنسدی سچیو کو مکہ منتری عام طور پر جیسا کہ ہوتا ہے شپت دلا دیتے ہیں رگو شرمہ جی دیکھیں یہ بات کہ وہ لاب کے پت پہ نہیں ہے میں ماننے والا نہیں ہوں لالبتی کی گاڑی میں جاتے ہیں ان کو وہ ساری سویدھائیں ملتی ہیں جو ایک منتری کو ملتی ہیں ان کی سیلریز جو ہیں وہ ریوائز ہوتی ہیں منتری کے برابر ملتی ہیں درجہ اگر راج منتری کا ہے تو راج منتری کی تنخواہ ملتی ہے درجہ اگر کیبینٹ منتری کا ہے کیبینٹ منتری کی تنخواہ ملتی ہے یہ تو کہنا سراثر غلط ہے پھر یہ بتائیے آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں جنرل بات ہو رہی پھر یہ بات مجھے بتائیے اگر وہ کسی لاب کا استعمال نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ سنسدیس اچیو بناتے کیوں ہیں سنسدیس اچیو اس لئے بناتے ہیں کہ ہم اپنی سرکار میں کچھ اسانتوس کو کورپ کرنے کی بات کرتے ہیں اسانتوس کورپ کب ہوگا جب ایک سامانے ودایق سے ان کو کچھ ایڈیشنل بینیفٹ آپ نہیں دوگے تو یہ جو کہنا کہ بھئی سنسدی سچیو تو بنا رہے ہیں لیکن وہ لاب نہیں اٹھا رہے ہیں کچھ یہ غلط ہے جنتا کی گاڑی کمائی کے اوپر یہ کینچی چلا رہے ہیں اور سمیدانک مریادہیں تار تار ہو رہی ہے چاہے نرندر موڈی ہو ان کی سرکاریں ہو یا کیجری والدیوں نیتکتہ کے تغاجے پر دعوی نیتکتہ کا بی جے پی اور کیجری والدیohン بہت نوly پیٹ پیٹ کے کر رہے ہیں یہ نرندہ جو آپ لوٹ کر رہے ہیں نے کہا تھا بی جے بھی نیتکتہ کی بات نہیں کر سکتی ہے لیکن سبھی کے لیے کہتا ہے لیکن کونگرس کا دعوی ہی نہیں کر رہی ہیں میں نے یہ کہا نیتکتہ کا دعویٰ تو وہ ہی کرتے ہیں جو سب سے زیادہ ہے چلی میں بریک لیتا ہوں لوٹتے ہیں آخری دور میں آپ جاننا چاہیں گے کہ جنتا کی کیا رائے آئی ہے فلال اور اس کے مطابق کیا قدم ہو سکتا ہے سنسدیا سچیو کا جو پد ہے اس سے ایک پد ہو تو چلو سمجھ آتا ہے کہ سرکار کا سامنجے سے بیٹھانے کے لیے لیکن ابھی جو دلی میں اکیس سنسدیا سچیو لگا رہے ہیں وہ تو سیدھا سیدھا غلط ہے عام جنتا پہ باہر بڑھے گا سرکار پہ باہر بڑھے گا یہ سرکار اور وپکس کی مددے ایک سامنجے سے بنائے رکھنے کے لیے ہوتا ہے اور ایک سے ادھگ یا زیادہ خوصیے پد کر جاتے ہیں تو اس میں سامنجے سے اطال مل بیٹھتا نہیں میری خیال میں وہ صحیح نہیں اگر فری میں کوئی امیلے سکولوں کا، اسپتالوں کا، سڑکوں کا، بجلی کا، پانی کا کام کر رہا ہے موڈی جی کو کیا تکلیف ہوگی یہ سیوہ ہے یا میوہ ہے ایک سادہارن ویکسی بھی کہہ دے گا یہ میوہ کی چاہت ہے سیوہ نہیں ہے